اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو اب یہ بنیادی بات ہے عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی یا دیگر مسلمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ ہم نظریات بیان کر رہیں سارے کے ہمارے عقائد کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لیکن جب کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لئے ہلاکت خیز ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمانا دیا اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے تو لہذا آپ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں سوچیں نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے اس لئے ارشاد فرمائے اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو یہ خود ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ قَدْرَهُ اس لیے کہ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے تم تر ہی نہیں سکتے یہ یعنی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں کما حق ہو جان نہیں سکتا معرفت پہچان الگ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اندر غور و فکر کرنا کہ وہ کیسا ہے اس کی بندے کو اجازت ہی نہیں ہے اور ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے فتح لکو نتیجہ ہی نکلے گا کہ ہلاک ہو جاؤ گے ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے اور آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور و فکر کرنے لگتا ہے تو نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ وہ ہلاکت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اس لیے اس بات سے منع کیا گیا